بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی ہواتینوں حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی سفید رنگ کی مٹھائی گھر لائیں ہر مشکل حل محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم میں نے بخل شکنی اپکری رسالہ سے ہی سیکھی ہے میرے کچھ آزمودہ آمال ہیں جو میں اپکری کارئین کے نظر کرتی ہوں بچپن سے میرے والد صاحب نے ہمیں آمال سے پلنے بننے اور بچنے کی تعلیم دی ہے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا آمال شروع ہو جاتے آج بیٹھے بیٹھے اپنا بارہا کا آزمودہ آمل یاد آیا میرے والد اپنے شہر کی بڑی کاروباری شخصیت تھے کاروبار میں نفع نقصان ہوتا رہتا ہے مگر بعض اوقات حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے ایک مرتبہ بینک کے ساتھ لین دین کا مسئلہ تھا کافی دیر یہ معاملہ چلتا رہا بالاہر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے والد بالکل مایوس اور بے بس ہو گئے میرے والد گھر آئے اور ہم تمام بہنوں کو اکٹھا کیا ساری صورت حال سے ہمیں آگاہ کیا اور ہمارا ہاندانی آزمودہ آمل کرنے کا کہا پریشانی بہت بڑی تھی اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوتا تو ہم ایک دم سے عرش سے فرش پر آگر دیں یقین کیجئے انتہائی توجہ یقین سے یہ عمل کیا ابھی عمل مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ میرے والد کا وہ مسئلہ جو کسی صورت حل نہیں ہو رہا تھا ہر کوشش ہر حربہ آزما چکے تھے ہر طرف مایوسی ہی مایوسی تھی مگر ادھر یہ عمل شروع کیا ادھر ہر الٹی سیدھی ہونا شروع ہو گئی اور ہر فیصلہ میرے والد صاحب کے حق میں ہوا ہم بہت بڑے بہران سے بچ گئے اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ آئے کوئی کاروباری گھریلو الجن سامنے کھڑی ہوئی ہو بس میرے والد ہم تمام بہنوں کو اکٹھا کر کے یہی عمل کرواتے ہیں مسئلہ ایسے حل ہو جاتا جیسے کبھی کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں عمل یہ ہے سفید چادر بچھا کر اس پر سات مٹی کے پیالے رکھ لیں اور ہر پیالے میں کوئی بھی سفید مٹھائی سفید برفی سفید حلوہ مصری کھیر یا پتاشا کچھ بھی سفید میٹھا رکھتے ہیں سات افراد مل کر سورہ مزمل ایک سو گیارہ مرتبہ یعنی ون ہنڈرڈ الیون ٹائمز آپس میں بانٹ کر ایک نشست میں پڑھیں جب بھی سورہ مزمل شروع کریں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اول اور آخر تین مرتبہ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں سات دن روزانہ اسی ترتیب سے ایک سو گیارہ مرتبہ یہ عمل کرنا ہے آسانی کے لیے ایک سو گیارہ خجور کی گھٹلیاں سامنے رکھ لیں ہر بندہ پڑھتا جائے اور ایک گھٹلی اٹھا کر سائٹ پر رکھتا جائے عمل مکمل ہونے کے بعد گڑ گڑا کر اپنی مشکل پریشانی اور الجن کے لیے دعا کریں انشاءاللہ سات دن کے اندر بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے الحمدللہ ہمارے کبھی بھی گیارہ دن نہیں ہوئے اس سے پہلے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے